موسیقی اتوار گیارہ اگس سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے اپنے تنظیم کی دوہزار انیس کی پہلی ششمائی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال دوہزار انیس کے پہلے چھے ماہ میں مادر وطن کی دفاع اور آزادی کی جنگ میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے گیارہ ساتھی انہیں جامع شہادت نوش کی ہم انہیں سرخ سلام پیش کرتے ہیں اور یہ احد کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور شہدہ کے بہتے لہو کے کترے کترے کا حساب قومی آزادی کی صورت میں لے کر ان کا مشن پایئے تکمیل تک پہنچائیں گے میجر گوہرام بلوچ نے محاذ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل ایف نے بلوچستان کے طول و عرض میں قابض پاکستانی فورسز پر اناسی حملے کیے ان میں ایک سو انچہ سے زائد فوجی اہلکار ہلاک ہوئے اور سو سے زائد زخمے ہوئے ان حملوں میں پاکستانی فوج کے باعث گاڑیوں اور دو موٹر سائیکلوں کو بھی تباہ کیا گیا اس کے علاوہ سامراجی منصوب سی پیک منصوبوں کو کرش سپلائی کرنے والی پلانٹ کو پانچ دفعہ نشانہ بنا کر ان کے گیارہ گاڑیوں اور مشینریوں کو نظر آتش کیا گیا دو موبائل ٹاورز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گوادر میں زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے ایک اسٹیٹ ایجنسی کو بھی نشانہ بنایا گیا ایک لیویز پوسٹ پر حملے میں ان کے تیس بندوقیں اور دیگر ساز و سامان بھی ضبط کیے گئے میجر گوہران بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سال کے پہلے چھے مہینے میں نو ریاستی مخبروں اور ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں کو بھی حلاک کیا گیا جبکہ ایک منحرف سرمچار کو بھی قتل کیا گیا بی ایل ایف کی شش ماہی رپورٹ کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے آواران میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ اور گاڑیوں کے کافلے کو نشانہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے آواران کے تحصیل جاؤ میں پاکستانی فورسز کے میتگو چیک پوسٹ کو نشانہ بنا کر فرار ہوئے ہیں جن کے تعاقب کرنے والے فورسز کے گاڑیوں کے کافلے کو بھی مسلح افراد نے اسی علاقے میں نشانہ بنایا ہے جس میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان پہنچا ہے دوسری طرف کیج کے علاقے ہوشاہ میں بلوچ مزاہمت کارون نے ایک افسی چوکی پر حملہ کیا ہے حملے میں راکٹ اور دیگر خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مرید بلوچ نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل مغرب کے وقت بلوچ سرمچارون نے آواران کے علاقے جاؤ میتگوں میں قابض پاکستانی ریاست کے فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں تین اہلکار ہلاک ہوئے جس کے بعد بلوچ سرمچار نکلنے میں کامیاب ہوئے ترجمان کے مطابق حملے کے بعد فورسز نے گاڑیوں میں سوار ہو کر بلوچ سرمچاروں کا تاقب کیا جہاں بلوچ سرمچار پہلے سے منصوبے کے تحت پاکستانی فوج کے اہلکاروں کے تاقبے تھے جیسے ہی فورسز کے اہلکار مذکورہ مقام پر پہنچے تو بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جس میں چھ اہلکار ہلاک اور متعدد زخمیں ہوئے مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کیج کے علاقے ہوشاب تل میں بھی کل مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے فوجی قیم پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملے کیا دونوں طرف سے شدید فائرنگ کے بعد بلوچ سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے اس حملے میں بھی پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے بلوچ رپبلیکن آرمی کی ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے نو اگست کی رات کو پنجگور میں کلم چوک پر قائم پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی افواج کے خلاف ان کی کاروائیاں آزاد اور خودمختار بلوچ ریاست کے قیام تک جاری رہیں گے بلوچستان میں کیج کے علاقے دشت اور تمپ کے درمیانی پہاڑی سلسلے مزن بند میں پاکستانی فورسز کے تیس سے زائد گاڑیاں پہنچ گئی ہیں جنہیں دو فوجی ہیلیکاپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے علاقائی ذرا کے مطابق پاکستانی فورسز پہاڑوں میں موجود ہیں اور پہاڑوں پر مرچے بنا کر بیٹھے ہیں اور گنشپ ہیلیکاپٹر وقتن فوقتن پہاڑی سلسلے میں شیلنگ کر رہے ہیں آخری اطلاع تانے تک پاکستانی فورسز علاقے میں موجود ہیں مستو میں مسلح افراد نے ریلویٹ ٹریک کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے ریلویٹ ٹریک کو تھانہ ولی خان کے حدود میں اڑایا گیا ہے دھماکے کے بعد مقامی انتظائی میں جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو معاصرے میں لے لیا ہے پاکستان میں کیج کے علاقے ہیرونگ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغواں ہونے والے فیض ولد یوسف سکنہ ہیرونگ گزشتہ شب سامی کے ایف سی کیمپ سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ پاکستان کا مرکزی حکومت بلوچستان میں اپنے اختیارات اور آئینی حدود سے تجاوز کرتا جا رہا ہے اور وفا کی کوسٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کا قیام صوبہ خودمختاری میں برائراز مداخلت ہے آئینی پاکستان میں کوسٹ اور سمندر کے اندر بارہ نارٹیکل میل صوبہ تصرف میں آتا ہے جس کا کلیتن اختیار قومی وحدتوں کے پاس ہے اس لیے بلوچستان میں اس حوالے سے ایک آتھارٹی پہلے سے کام کر رہا ہے جان محمد دشتی نے مزید کہا ہے کہ وفا کی حکومت بنیادی طور پر تجاوز کر کے گوادر کو وفا کے برائراز تسلط میں لانا چاہتا ہے اور کوسٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کا قیام اس کی پہلی کڑی ہے کراچی میں کل رات سے شروع ہونے والے توفانی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ شہر کے بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں اور شہر میں مختلف حادثات میں آٹھ افراد جام بحق ہو گئے ہیں مزلسل بارشوں کے باعث نشے بھی علاقے زیریاب آ گئے ہیں اور سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے بھارت میں حکومت کی نئی دیلی کے زیر انتظام جمعوں کشمیر کے علاقے کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے یہ درخواہ سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت اس فیصلے کو مسترد کرے بھارت کی جنوبی ریاستوں میں حالیہ ایزیہ میں تباکن بارشوں اور سہلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سہلاب کے باعث بھارت میں تیرانوے افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ چار لاکھ افراد بے گر ہوئے ہیں خبر رسائے داروں کے مطابق سب سے زیادہ کیرالہ ریاست متاثر ہوئی ہے جہاں سہلاب کے نتیجے میں حلاکتوں کی تعداد ستاون تک جا پہنچی ہے عراق میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی عراق کے نینوہ صوبہ میں عراقی فوج کے لیے مشیر کے طور پر کام کرنے والا ایک اہلکار جھڑپ کے دوران مارا گیا ہے یہ واقعہ شمالی علاقوں میں دائش کی باقیت کے خلاف جاری آپریشن کے دوران پیش آیا ہے مقتول امریکی فوجی کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ہے ناروے میں ایک مسجد میں ہونے والے فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ناروے کے دار الحکومت اوصلوں کے نوام واقعے ال نور اسلامیک سینٹر میں داخل ہو کر ایک مبجرہ مسلح شخص نے فائرنگ کر دی ہے مبجرہ حملہ آور لگ بگ بیس برس کا ہے اور وہ ناروے کا شہری ہے ہانگ کانگ میں پولیس کی جانب سے رکاوٹوں اور مظاہرین کے خلاف سخت اقدامات کے باوجود ہزاروں افراد نے اتوار کو ہانگ کانگ سمیت چین کے زیری اثر علاقوں میں چین اور ہانگ کانگ حکومت کے خلاف جلوس نکالے ہیں واضح رہے حکومت کے جانب سے ملزمان کی چین حوالگی کا مجوزہ قانون واپس لیے جانے کے باوجود ہانگ کانگ میں جاری احتجاج کو ہانگ کانگ کی تاریخ کا بدترین سیاسی بہران قرار دیا جا رہا ہے یمن میں سعودی عسکری اتحاد نے اپنے ہی سابق اتیادیوں پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق اس تازل اڑائی میں مزید کم از کم چالیس افراد حلاق اور ڈائیسوں کی قریب زخمی ہو گئے ہیں یمن کے شہر ادن سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق جنوبی یمن کے علائدگی پسندوں کی طرف سے ادن میں صدارتی محل پر کیا جانے والا قبضت سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد کی طرف سے ان علائدگی پسندوں کے خلاف شدید نویت کی فضائی حملوں کی وجہ بنا ہے افریقی ملک تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام کی قریبی علاقے مورو گورو میں ایک آئل ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا ہے تنزانیہ کے سرکاری ٹی وی کے مطابق واقعے میں ستاون افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں لیبیا کی نیشنل آرمی اہل این اے کے سربرا خلیفہ ہفتر نے ہفتہ کے روز اقوام متحدہ کی جانب سے تجویز کردہ جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے یہ بات ان کے ترجمان احمد المسماری نے بنغازی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتائی ہے لیبیا میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت نے اس سے قبل ہفتے کو بتایا تھا کہ اس کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی کو تسلیم کیا گیا ہے جس کا آغاز اتوار سے ہوگا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رومبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی